اسلام نکو راحت اللہ کیا تو میں آپ کا بیس بات روحانی معالی چھل حافظ محمد اسمان آج کا ہمارا موضوع ہے زبان کی لکنت ختم کرنے کا عمل اگر کسی بچے یا پڑی کی زبان میں لکنت ہو یعنی کہ لفظ رک رک کر بولتا ہو تو اس کے لئے یہ عمل بہت مجرب ہے ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی عمل کیا جا سکتا ہے لیکن پیدائشی جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ریزلٹ کم ملتا ہے بعض افعہ جو ہے یہ مطلب پیدائشی نہیں ہوتے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے زبان میں لکنت آ جاتی ہے تو وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے تشخیص کر لیں کہ آیا میرے اوپر جادو جنات کی اثرات کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں ہے اور جادو جنات کے اثرات ہوں تشخیص کر لیں تشخیص یہ ہماری کئی ویڈیو موجود ہیں تشخیص کرنے کے بعد اگر جادو جنات کے اثرات موجود ہو تو آپ ان کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو لگے کہ جادو جنات کے اثرات نہیں ہیں اور لکنت موجود ہیں تو پھر آپ جو ہے یہ جو عمل آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اس کو آپ کریں انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اگر اکتالیس دن میں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے کا وقفہ دے کے پھر کرتے رہے ہیں یہ آپ نے مستقل ہفتے ہفتے کا وقفہ دے کے کرتے رہے ہیں اکتالیس دن کرنا کیا نہیں ہوا کچھ فرق پڑا پھر آپ نے ایک ہفتے کا وقفہ دینا ہے پھر آپ نے کرنا ہے پھر ایک ہفتے کا وقفہ دیا پھر کرتے رہے ہیں تو امید ہے کہ تین چار رفعہ کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا اس قرآن کی برکت سے حل ہو جائے گا عمل بہت آسان ہے اس کے لیے آپ نے کسی بھی پنسار کی دکان سے مشری لینے ہیں مشری کے چھوٹے 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 اس کے پیسز جیسے چینی سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے آپ نے اس کے پیسز توڑ لینے ہیں ان کو گھر میں آپ سمات کر رکھ لیں اس کو آپ نے ساتھ اس کے دانے لینے ہیں مشری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانے لے کر بچے کی زمان کے نیچے رکھنے ہو اور کوئی بھی بچہ اگر خود پڑھ سکے تو بہت اچھا نہیں تو بچے کی والدہ والد کوئی بھی عمل کرے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں دن میں لیکن روزانہ کرنا اس میں ناغہ نہیں کرنا تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ اکتالی زن کے اندر اندر بہتری آ جائے گی جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے عامال وقت پر محصول ہوتے رہے ہیں وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ان کے لینک سامنے ڈیسکرپشن میں ڈال دیئے ہیں ٹیلگرام گروپ جوائن کر لیں ورساپ گروپ جوائن کر لیں فیس بک گروپ جوائن کر لیں فیس بک پیج لائک کر لیں موبائل اپلیکشن انسٹال کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے عامال آپ کو وقت پر محصول ہوتے رہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے عامال کو احمد مسلمہ کے خدمت کے نیت سے اپنے احباب تک اپنے دوست تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں عمل کو نوٹ فرمائیں مشری کے دانے بچے کی زمان کے نیچے رکھ کے اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف کے بعد آپ نے اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھ کے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے پھر گیارہ دفعہ دروشی پڑھ کے بچے کے موں میں کھوک مار دی گئی ہے اور بچہ جو مشری کے دانے ہیں وہ تو یقین حال ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے نہیں ہوں گے تو بچہ کھا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بلکت سے بہت جلد آپ کا بچہ جو ہے اس مرض سے نکل جائے گا جزاکو اللہ خیر السلام علیکم ورکتاللہ وبرکاتہ